اب کبھی نہیں چھوٹیں گے آپ کے فیورٹ ٹی وی شوز زی فائب کے ساتھ بلکل فری مختلف قسموں کے کھیرے لے لو گل فام گل ریز گل پناہ گل خوار گل آبسار گل قندی کھیرے 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 کس کی آواز تھے کھیرے لے لو کھیرے لے لو کھیرے لے لو اے کھیرے والے اتنا شور گل کیوں مچا رہے ہو شور نہیں بجا رہے ہیں ویرم ساہیو ہم تو اپنے کھیرے بیج رہے ہیں زر اندر تو آؤ آج آتے ہیں کھیرے 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 ہم نے کہا آدھا بجا لاتا ہوں بے گم ساہبہ اتنی رات کو کھیرے بیچنے کا کیا مطلب ہے بے گم ساہبہ اگر مطلب نکال لے جائیں گی تو بہت سارے مطلب نکل آئیں گے پیسے بھی ہمارے کھیرے رات میں بکتے ہیں دن میں تنی بکتے ہیں ہم تو کھیرے چکنے کے ساتھ ہی کھاتے ہیں ایک بار ہمارے کھیرے چکنے میں سارے کھیرے بھل جائیں گی ہمارے کھیرے یاد رہیں گے آپ کو ذرا اپنے کھیرے تو دکھاؤ یہ دیکھئے بے گم یہ خاص قسم کا کھیرہ ہے اور یہ خاص طور سے آپ جیسی بے گویں بڑا پسند کرتی ہیں نوش فرماتی ہیں اس کو اور وہ جو بے گم نوری ہیں وہ اکثر لیتی ہیں ہم سے کھیرے کھاتی ہیں اور اپنی وہ جو رضیہ بے گم میں جب بھی گندوں میں پھستی ہیں انہیں ہمارے کھیرے یاد آتی ہیں اور ایک بار بتائیں بے گم صاحبہ آپ کو اور جب اپنی رخصانہ ہے وہ تو ہمارے کھیرے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتی ہیں تکیے کے نیچے کیوں اکثر ان کو آدھی رات کو جب تلب لگتی ہے تو کھا لیتی ہیں کھیرے تو ہمیں بھی بہت پسند ہیں کھیرے والے اشادی کے بعد ہم نے کھیرے کھانے چھوڑ دیئے لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہمیں پھر سے کھیرے کھانے کی ضرورت ہے یا بات ہے نواب صاحب آپ کو کھیرے نہیں کھلاتے نواب صاحب اگر ہمیں ہمارے من پسند کھیرے کھلاتے تو ہمیں یوں بزار سے کھرید کر کھانے کی ضرورت تو نہ پڑتی کیوں نواب صاحب کسی اور کو کھلا رہے ہیں کیا کھیرے گستاخی معاف گستاخی معاف بیگم صاحبہ تمہاری حمد کیسے ہوئی تم ایک معمولی کھیرے بیچنے والے ہو ہم تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں کیوں بتائے تم اپنے کھیروں کا سادہ کرو اور جاؤ یہاں سے ٹھیک ہے بیگم صاحبہ کون سے قسم کا لیں گی کھیرہ گلخار قسم کا گلخار کھیرہ ٹھیک ہے سی فائیو اپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں سارے اپسوڈز بالکل فری